موسیقی اسلام علیکم قوتین و حضرات پیش قدمت ہے حضب حال میں ہوں آپ کا میزبان پرید رہی ناظرین آج حضب حال کے پلیٹ فارم پر سجی ہے محفل مشاعرہ اور میزبانی کے فرائض ترانجام دے رہے ہیں معروف شاعر اور قلمکار پروفیسر ڈاکٹر تاہر شہیر صاحب جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ فرید صاحب جی ناظرین خزان رسیدہ موسموں میں شیر و سخن کی بہار کسی نعمت سے کم نہیں اور ہمارے ساتھ جو شعرہ اکرام موجود ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف ہمارے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں گھر والے بھی اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے چلے ساتھ اپلا تازہ کلام تو عطا کریں گے آپ اور جو مشاعرے کی روایت ہے اس کے مطابق سب سے پہلے میں اپنے کلام سے آغاز کرنا چاہوں گا لیکن تمینیاں میاں آپ یہاں کیوں آگئے ابھی تو مشاعرے کی روایت یہ ہے کہ میں اپنے کلام سے آغاز کروں گا آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھئے نہیں نہیں میں آ چکا ہوں بس آپ جاں مجھے سب سے آخر پہ پڑھایا کریں یا سب سے پہلے اور نہ میں یہ تمہارا سارا مشاعرہ مشہورہ اٹھا دوں گا ابھیو کارپوریشن کے شاعر ایسے اٹھا دوں گے تم مشاعرہ مشہورہ ہاتھ ہو گئی ہے اللہ نے اگر صحت دے دیئے تو اس کو اب سمال کر رکھو آپ شاعر ہیں کنٹینر ہیں ایسی گفتگو مت کرو ہم فیملی کے ساتھ ہیں کیا یہ شاعروں کی فیملی ہے نا بھائی ہم بھی فیملی والے ہیں کوئی اکیلے سلاب میں بہت نہیں آئے ابھیو تمہارے جیسی چیزیں بہ کے نہیں آتی بلکہ سلاب روکنے کے لیے لگائی جاتی ہیں کیا ہو گیا ہے کس بات پہ لڑائی شروع کر دی ہے آپ کو پڑھنے کا موقع دیا جائے گا جتنا آپ کا وزن ہے کوشش کریں آپ کے اشار میں بھی وزن آ جائے واہ 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 آغاز میں کر لیتا ہوں میرے بعد پڑھ لیجئے گا آپ بھی پڑھ لیجئے گا چلیں پڑھ لیجئے آپ میز بان ہیں شوراہ میں سب سے پہلے میں پڑھوں گا جی شکریہ ایک غزل سے پہلے چند اشار کہ اب بھی میرا ہے وہ واہ واہ اب بھی میرا ہے وہ اس طرح بتا دو مجھ کو واہ واہ اب بھی میرا ہے وہ اس طرح بتا دو مجھ کو جرم اس کا ہی صحیح آؤ سزا دو مجھ کو آہ 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 خوبصورت انداز ہے آہ اور شیر دیکھئے گا کہ میں نے مٹی سے محبت کا سلہ مانگا تھا آہ میں نے مٹی سے محبت کا سلہ مانگا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دبا دو مجھ کو آہ 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 مجھ کو پانے کی خلش ساتھ لیے پھرتے ہو اس سے اچھا ہے اورے واہ 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 کیا کہ لے دھڑکنمیہ آپ دات دینے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں میں سمجھا کہ جب مصری کو سیمر پکڑانے لگیں ہیں مجھ کو پانے کی خلش ساتھ لیے پھرتے ہو اس سے اچھا ہے کسی روز گما دو مجھ میں آئے ہاں آئے ہاں ارے غزل کے چھوٹا سا ایک سوال ہے آئے ہاں چھوٹا سا ایک سوال آپ کے لیے تو خربڑا ہی ہوگا آپ نے ابھی سوال کرنا ہے ہاں جی دیکھئے گا کہ چھوٹا سا ایک سوال ہے ہاں یہ کیسے ہو گیا آہ 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 کسے ہو گیا آہ 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 چھوٹا سا ایک سوال ہے یہ کیسے ہو گیا اس ملک کا جو حال ہے یہ کیسے ہو گیا اور کہنے کو وہ فرینڈ تمہاری سے ہی مگر کہنے کو وہ فرینڈ تمہاری سے ہی مگر کرتی مجھے بھی کال ہے یہ کیسے ہو گیا بھائی اسی مصرے میں ملک کیسے بگڑا اس سوال کا جواب ہے اور تم تو گئے تھے رند کو کرنے نصیحتیں بگڑی ہوئی سی چال ہے یہ کیسے ہو گیا اللہ کسی کی چال نہ بگڑے ہوئے ہوئے اور یہ شیر فلمی ہیروینز کے لیے ہے انہیں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ سنتے ہے تیری برث دے اکیسویں مجھے سنتے ہے تیری برث دے اکیسویں مجھے پچیسویں یہ سال ہے یہ کیسے ہو گیا اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ شادی سے پہلے کتنے گھنے بال تھے تیرے یکدم جو ہیر فال ہے یہ کیسے ہو گیا اے سوال دا جوابتے پاپی دے سکتی اور اگلا شیر کشما کشمیہ آپ کی نظر ہے کل کھایا ہوا بچہ اور شیر اس کی نظر کرنے ہم کیا مر گئے ہیں میاں چلیں آپ کی نظر کر دیتے ہیں کہ اظہارِ عشق کر دیا اظہارِ عشق کر دیا پھر کیا ملا جواب اظہارِ عشق کر دیا پھر کیا ملا جواب کیوں ایک گال لال ہے یہ کیسے ہو گیا یہ تو کشم کش کی نظر ہی کرنا پڑے گا ان کا گال کہاں سے لال نظر آ رہا ہے بھائی اور شیر دیکھئے گا کہ چہرے کا رنگ اور ہے پاؤں کا اور کیوں کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا اور حاصلِ کلام کے زوجہ کے ساتھ تھی نہیں ہم آہنگی تو پھر زوجہ کے ساتھ تھی نہیں ہم آہنگی تو پھر ہر عیج کا جو بال ہے کیسے ہو گیا چھوٹا سا ایک سوال ہے یہ کیسے ہو گیا اس ملک کا جو حال ہے یہ کیسے ہو گیا اور اب میں جس شائر کی جانے بڑھ رہا ہوں میں بیٹھا ہوا ہوں میں بیٹھا ہوا ہوں میں بیٹھا ہوا ہوں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بیٹھے ہوئے اشارہ آپ کی نظر کرنا چاہیں گے اگواز کر دے ہیں خود نہیں بیٹھے کوئی ٹرک والا پھینک گیا ہے جناب تمانیا میاں شکریہ ڈاک صاحب ناظرین یہ شیر نہیں میرے دل کی دھڑکن ہے آئے ہز کر رہا ہوں دندل دا ہاسلتے نہیں سی بجلی داو بیلتے نہیں سی واہ 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 تاڈی گلنوں موڑ نہیں سکدا کھان دا ورنہ دلتے نہیں سی جھوٹ 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 بلکہ بکواس بکواس بلکہ فریم دھوکہ جہی رئی تکلح بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے سیاست وچ میں کتوں ہندہ میری شوگر ملتے نہیں سی بہت اچھے بہت اچھے میں نے میں بڑنٹوں پہلا کھانڈا سلیپنگ پلتے نہیں سی سیٹ پہ کوئی ٹیک نہیں سکیا سیٹ تے کوئی ٹک نہیں سکیا سیٹ تے کوئی ٹک نہیں سکیا پرسی اندر کلتے نہیں سی ارے بارے باہ بہت اچھے کیا سادہ سے انداز میں کتنی بڑی بات کر دی ہے بھائی باہ 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 مشہارے کے بعد باہر لازمان پولیس کی گاڑی ہوگی بھائی بدوائیں تو نہ دو یہ کب کا جل چکا ہے ہوایں اسے نہ دو عرض کیا ہے ہیلتے سیار کرن لئی گئیے جیڑی سکدی ہیلتے نہیں سی ہائے 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 کلتے سیار کرن لئی گئی ہیں جیڑی ساکدی ہلتے نئسی گوار کیجئے گا کر رہے ہیں وہ کیا سائیکل ٹھیک کر رہے ہیں ادھر ہی گوار کیا ہوا ہے فیلو نے ارشاد ارشاد طوانیہ بیا ایک تو ہر شاعر دوسرے کو اندا سمجھتا ہے گوار کیجئے گا آپ کے بھی باری آنی ہے مافی چاہتا ہوں جی مافی چاہتا ہوں شاپر اندر گوش سی جیڑا شاپر اندر گوش سی جیڑا اللہ لائی سی ایلتے نہیں سی وارے واہ شاپر اندر گوش سی جیڑا اللہ لائی سی ایلتے نہیں سی سہی سوال سہی ہے بھائی چیز کھلاتے جا رہے ہیں کسائی بھائی ان کی تو بجھو ادھر ہی ہے وہ کیا چار بھائی بول رہے ہیں وہ ہیلپ کے لیے کہہ رہے ہیں ہیلپ کے لیے یار بکواس کر رہے ہیں یہ خون ٹپک رہا ہے میرے لفاظوں میں اور پھر ہاسپیٹر لے جائے ہیں ان کو بار بار تمہاری طرف ہی توجہ کریں اور کام نہیں ہے ہمیں بھائی شیر سن لیجیے بڑی میر بانی آپ کی یار سنائے سنائے جڑے تیلتے مرے آماں میں کلچے اڑا تیلتے نہیں سی ویسے دل میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کلچے والا تیل ہی ہو درکٹر صاحب میں آپ کو بتا دوں جب میں کلام پڑھوں میرے کلام کے اندر کوئی نہ بولے آت تو دیں گے آت تو دیں گے نہیں 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 اب داد بھی نہیں ملے گی بھائی ٹھیک ہے خجم بھائی خجم میری عزت کو مجرور کیا جاتا ہے وہ عزت ہوگی تو مجرور ہوگی نا دیکھیں ذرا تمانیہ میاں اتنے خوبصورت کلام کے بعد کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں کیا اچھا شعر ہے کہ جیڑے تیلتے مریا سامے ہیں کلچے آلا تیلتے نہیں سی اور تمانیہ میاں کے بعد اب میں جس شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں ہلو جی ہنیب چھوری مارسا آج مشاعرہ کم اور بدماشی زیادہ چل رہی ہے بلکل بلکل لو جی شعر ارض کیتا ہے ارشاد ارشاد کیوں کنا میرا ناہ نیب چھوری مارسا پھر فائر کیتا ہے میرے اگے کوئی نہ آوے آیا تے پشتاوے گا ارے بہا شاعر کم اور ٹرک زیادہ لگے میرے اگے کوئی نہ آوے آیا تے پشتاوے گا ایسا ترلاپا نام آم ہے پانچھو دے کے جاوے گا آہا بہا 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 بات بدماشی سے شروع ہو کے گدہ گری پہ ختم ہو گئی ہاں آئے 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 وہ کان ٹوٹا پسٹل پھڑ کے کار دے بار کھلو تا ہے میں تے شگرن آکیا سی کے میتھوں چھوڑیاں کھاوے گا میں تے شگرن آکیا سی میتھوں چھوڑیاں کھاوے گا میں کوئی آم براتی نہیں میں او دا فپڑا میں کوئی آم براتی نہیں میں او دا فپڑاں لڑاوے کی ترلے پاکے میں نو آب لجاوے گا بہت اچھے بہت اچھے لڑاوے کی ترلے پاکے میں نو آب لجاوے گا عد پچدہ سکھ کے انہیں اپنی ہٹی پا لئیے عد پچدہ سکھ کے انہیں اپنی ہٹی پا لئیے اور نو چھوں کے کم نہیں ہندہ خونوں سہ سے لڑاوے بھا 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 اور ترلہ پہنے ہٹی پہنے مہینے ہیں سنگھے سکھ کے ل 있거든요 بھائی بس بس شیئر سنائیے شیئر سنائیے سوٹا لا کے تھانے دار نالا ڈالائی جاندہ ہے آپ تو انہیں پڑیا جانا ہے سانومی پڑوائے گا آرے واہ آرے واہ آپ تو انہیں پڑیا جانا ہے سانومی پڑوائے گا آرے اسے کہتے ہیں بری صحبت کا ندیجہ آئے ساڈہ بین اٹھنپلوان آئی تھی ہے ناظرین مجھائرے کا سلسلہ جا رہی ہے یہاں لیں گے ایک بریک ہے جب سے جنج لے کر اپنے گھر سے میرے گھر آیا آن ہے وہ کون جنج لے گیا ہے آن بھائی ٹھائر جائے کھا یہ جنج واپس جائے گی جی ڈاکٹر طاہر شہیر صاحب جی ناظرین اب میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں بلبلے پوٹھوہار جناب مظفر کشم کش بلبلے پوٹھوہار ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے آپ کو پرندوں کی پہچان نہیں چڑیا ہے پوٹھوہار کی ارز کیا ہے میں ایک لرزتا ہوا خستا مکان ہوں صفے بھی جس کے پھٹ گئے وہ داستان ہوں کیا فائدہ جو بول کے میں کھاؤں مار بھی چاہیے ویسے آپ کی بھول ہے آپ جیسا غموش بیٹھا بھی مار کھا لیتا ہے چاہ فائدہ جو بول کے میں کھاؤں مار بھی سالہ زبان دراز ہے میں بے زبان ہوں دیکھو جو میری فیملی سوکھے سڑے ہیں سب ان سب میں ایک میں ہی فقط پہلوان ہوں اچھا ہے اگر باقی سب آپ سے بھی سوکھے سڑے ہیں تو آپ کی تو ساری فیملی ایک ہی شاخ پہ بیٹھ جاتی ہوگی نہیں نہیں جتنے سوکھے سڑے بتا رہا ہے مارچس کی ڈبیا میں آ جاتی ہو عرض کیا ہے پائلٹ ہوں میں اڑاؤں گدہ گاڑی روڈ پہ پائلٹ ہوں میں اڑاؤں گدہ گاڑی روڈ پہ پیشہ کے اعتبار سے میں کوچوان ہوں دیکھئے کمزوری کی وجہ سے شعبہ ہی نہیں چنا جا رہا کیڑا ہے ایک دار میں دوجہ دماغ میں کیڑا ہے ایک دار میں دوجہ دماغ میں ان دونوں کی لڑائی کے میں درمیان ہوں بات تو چڑیا سے بھی نیچے گر گئی بیٹھ جاؤ ریشم کے کیڑے کیڑا ہے ایک دار میں دوجہ دماغ میں ان دونوں کی لڑائی کے میں درمیان ہوں یہ تھے جناب مظفر کشمکش اور اب میں جس شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں ان کا اپنا ہی الگ ایک رنگ ہے تشریف لاتے ہیں جناب عشرت زخمی بھائی یہ کون ہے؟ میرا خیال ہے آج جو آئے نے تُسی اقلا بلا لو ارے نہیں 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 ارے عشرت زخمی ہم تو خود ہیں بھوٹ چاہو کیا کر رہے ہو ماں معافی چاہتے ہیں اجازت چاہتے ہیں ہم بھی کمرہ آگئے ہم لقابہ دنی کس کو بولا کمال بات ہے زخم زیادہ لگ گئے ہیں بسم اللہ ایسا ہو جاتا ہے بیٹھ یہ بیٹھ یہ بسم اللہ بسم اللہ کیا کہنے ماشاءاللہ اٹھتے بھی ہیں تو بیٹھے ہوئی لگتے یہ بھی انداز ہے عرشتیا ہے فرید صاحب جی ارشاد جناب زخمی صاحب تیرا آنا تباہی تھا تیرا جانا تباہی ہے واہ بھاری بھار بھاری بھار کیا بھار تیرا آنا تباہی تھا تیرا جانا تباہی ہے واہ تیرا آنا تباہی تھا تیرا جانا تباہی ہے واہ تو ایٹم بم محبت کا تجھے پانا تباہی ہے محبت کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی لگے ہیں جھے پانا تباہی ہے ہے میری ساس آئی پاس رہنے سال بس دو ہی ہے میری ساس آئی پاس رہنے سال بس دو ہی حقیقت بھی دھما کا ہے یہ افسانہ تباہی ہے جوانی میں ہماری بھی یہی تھی گفتگو ہوتی سنگیتہ بابرہ شبنم کے دردانہ تباہی ہے بابرہ جی کا ذکر کر کے جوانی یاد کرانی ہے سنگیتہ بابرہ شبنم کے دردانہ تباہی ہے تیا جو کلز جیتے جی میں واپس وہ تجھے کر دوں کر دیجئے کر دیجئے شیر کہہ رہا ہوں بھائی شیر کہہ رہا ہوں ہم نے سوچا اسی بہانے ہمارا فائدہ بھی ہو جائے تیا جو کلز جیتے جی میں واپس وہ تجھے کر دوں تیری یہ سوچ پاگل بے وکوفانہ تباہی ہے چھپے بیٹھے ہیں جی میں کٹنے کو سو بہانوں سے چھپے بیٹھے ہیں جی میں کٹنے کو سو بہانوں سے کہ چہری ہسپتال اور تیسرا تھانا تباہی ہے مہربانی مہربانی عرص کیا ہے؟ اے موسیقی غزائے روح اور تُو کے حتصالی ہے چاہت میں سورے تیرا ہر ایک گانا تباہی ہے جہاں موقع ملے فوراں اکڑ جانا بھی لازم ہے جہاں موقع ملے فوراں اکڑ جانا بھی لازم ہے پھر اس پے پاؤں پڑ کے بھوٹ چمکانا تباہی ہے اوریں واہ واہ واہا واہ 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 اوالا بھی کمی каж؛ نے ایک مرمانی میرمانی میرمانی مہربانی مہربانی پھر کھنڈا تیروی سے دوبارہ سنا بھوٹ چکاک publication ہن بالکان دلو خود شمی نہیں ہوگیا بھائی آجاو بس کرو بازدھ شاہش آم باہ directamente مکڑ مکڑم باہ دا مگیا کیا؟ مربانی میرمانی مربانی руб چھئی اس لئے کہ آپ کو یاد آئے کہ اتھلا بھی کیسی جلاب اس طرح زخمی جو اپنے دل کی بھڑاس دکال رہے تھے اور اب میں جس شائرہ کو دعوت ایک کلام دینے جا رہا ہوں بھائی کلام سے متاثر ہو خاتون سے متاثر نہ ہو ایسے معاف کیجیئے گا ڈاک صاحب اگر آپ تعرف میں ساتھ یہ کہہ دے کہ جیم سین دھڑکن کی شاگردہ تو میرا خیال ہے تو عروف سمجھ آ جائے ایسے محترمہ ماف کیجئے گا اگر آپ ہماری شاگردی میں آئی ہوتی تو آپ کی کتاب کب سے چھپ گئی ہوتی ایسے ماف کیجئے گا میری دو کتابیں چھپ چکی ہیں نہیں وہ میرے والی فری چھپ نہیں تھی کیوں بلا وجہ انہیں تنگ کر رہے ہیں شاگردہ اسی کی ہوتی ہے جس سے اسلاح لی جاتی ہے میں نے آپ سے اسلاح کب لی ہے جب مشاہلہ ختم ہوتا ہے آپ اس سے پوچھتی نہیں کہ میں بس پہ جاؤں یا رکشے پہ اسلاح کہتے ہیں اسلاح نہیں کہتے بھائی ساتھ تعرف کروانے لیتی ہے مہربانی آپ کی نسائی جذبات کی ترجمانی کے لیے تشریف لاتی ہے محترمہ میرب سہر یہ کونسا کونسے خطاب ہونے لگا اس پہ تعلیم کیوں بج رہی ہیں میاں اس معاشرے میں خواتین کی حوصلہ افضائی بڑی ضروری ہے چلے ہیں ساس میری روز سازہ چال مت پوچھو چلے ہیں ساس میری روز سازہ چال مت پوچھو سیاپا ساس سیاپا ہے میرا سسرال مت پوچھو دیکھ رہے ہیں فرید میاں اس طرح اس معاشرے میں خواتین پس رہی ہیں بے جاری ارشتیا ہے لگے گا نند میری دے کر کچھ دال میں کالا لگے گا نند میری دے کر کچھ دال میں کالا مگر اندر سے یہ ساری ہے کالی دال کال مت پوچھو خواتین آرے بای آرے بای گھر والوں کی موٹھی میں وہ اس کو لوٹ تے جائیں گھر والوں کی موٹھی میں وہ اس کو لوٹ تے جائے کیا شوہر کو میرے کس طرح کنگال مت پوچھو گھر کی کہانی پیش کر دی میرب یہ تو آپ بیٹی سنا رہی ہیں کلام تو نہ ہوا اس ایک گھنٹے کی ان کو چھوٹی سی ہے کال پر ایشو غور کیجئے اس ایک گھنٹے کی ان کو چھوٹی سی ہے کال پر ایشو سناوں میں جو امی کو ذرائع حوال مت پوچھو اب اس مسئلے میں بھی نہ پوچھے تو پھر کیا کرے اب بھر کے بڑے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں وہ پوچھنا بنتا ہے دیکھئے تو زہی کتنی دکھی ہے اوکھ بھی ایسے خوبصورت لہجے میں سنا رہی ہیں ہمیں تلنید آگئی ارش کیا ہے ہے جب سے جنج لے کر اپنے گھر سے میرے گھر آیا ہے جنج لے کر اپنے گھر سے میرے گھر آیا سب اسے جاری اور ساری ہے یہ جنجال مت پوچھو مجھے بولے جویں ہیں تیرے سر میں آ کروں کنگی مجھے بولے جویں ہیں تیرے سر میں آ کروں کنگی بہانے سے ہے میرے پوٹتی پھر بال مت پوچھو ظلم ظلم گبراؤں نہیں ملے گا ظلم دا بدلہ اگر تو ساتھ میں کچھ لوڈ کروانا ہے تو بولو اگر تو ساتھ میں کچھ لوڈ کروانا ہے تو بولو جو تم نے پوچھنا ہے خالی پیلی حال مت پوچھو عالی واہ واہ نا کیجئے کچھ لوڈ بھی کروائیے ناظرین مشہرے کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بے کے بعد تی یو پی کپ مایا دسنا تے یاد نہیں ریا اتھے ویکیا سی میں سپ مایا جی فریصہ اب اب میں جس شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں وہ ہیں آج کی اس مشاعرے کے مہمان خصوصی جی جی صرف نام کا ہی مہمان خصوصی نہ کوئی استقبال کیا نہ گلے میں ہار ڈالے جناب جاتے ہوئے ہار آپ کی گاڑی میں رکھیں گے گلے میں کیوں نہیں ڈالتے جل جاتے ہیں ہار گلے میں ڈالے تھے آپ نے خود اتار کے لڑکے کو دیئے ہیں اچھا 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 اوہ یار ڈاٹ صاحب اوہ یار تعارف کرائیں وقت زائع نہ کریں میں تو تعارف ہی کرانے جا رہا تھا کہ غریبوں کی آواز عالبی شہرت یافتہ شاعر جناب شمیم میاں اوہ واجیبا ماف کی دیئے گا میں عورت کے بعد نہیں پڑھوں گا شمیم میاں عورت کے بعد نہیں آپ بریک کے بعد پڑھنے لگے ہیں اچھا اچھا ارے شمیم میاں ابھی تو آپ ان کی مفنے کتاب چھپا رہے تھے مشاعرے میں پڑھنے والی ہر عورت کی عزت ہر شاعر پر فرض ہے واہ 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 پڑھئے پڑھئے جناب بڑی میربانی مل گیا چانس مل گیا موقع واہ سنا دیا کلام پڑھ لیا مشاعرہ واہ رات بہت ہو گئی ارے شام ہو گئی دن نکل آیا محفل ختم جائیے اپنے اپنے گھروں کو اٹھیں اے کلام سنا آئے شاعرہ میں بھی ایک پاغلی ہو جانا ہے سنا رہا ہوں سنا رہا ہوں سوری مارجی سنا رہا ہوں ارشاد ارشاد عرض کیا ہے جناب پی یو ٹی پٹ مائیہ آئے آہا آہا کیا کہنے کیا کہنے کیا مزہ ہے آپ کو ابھی تو میں نے کہا ہے پی یو ٹی پٹ مائیہ آپ کو کیا مزہ آ رہا ہے ابھی سنے تو صحیح آگے پی یو ٹی پٹ مائیہ کاردے سام بار میں کھڑا لیا ڈاکوانے لٹ مائیہ آہ 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 شروحی مہارداد سے ہوئے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے شیر کا شیر ایف آئی آر کی ایف آئی آر آہ آہ یہ ہوتی ہے بات پڑے لکھوں کی فاران ایف آئی آر کٹا دی ملکل ملکل ارہ دوسرا شیر سنا رہا ہوں فریض صاحب ہی آہ ارشاد بی اے ڈی بیڈ مائیہ آہ بی اے ڈی بیڈ مائیہ دیکھان جے ویادی آلبم آہ میں ہو جانا سیڈ مائیہ آہ 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 کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا مکرر 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 کا مطلب دوبارہ ہاں جی ہاں جی افیاد بی اے ڈی بیڈ مائیہ آہ دیکھان جے ویادی آلبم تے ہو جانا ہوا سیڈ مائیہ آہ 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 FAT فیٹ ما یا FAT فیٹ مائی FAT فیٹ مائی FAT فیٹ مائی FAT فیٹ مائی نیند کی میں پوری خونی ہے راتی کرنا چیٹ مائی ا مثلہ نزizo یہ تو ہر نوجوان کی کہانی بھیان کرنا نیند کی میں پوری خونی ہے راتی کرنا چیک مائیہ نوجوانوں کی بات کرنی چاہیے انہوں نے ملک کل کو سمالنا ہے میں نے تھوڑی سمالنا ہے ارے آپ نے کیوں نہیں سمالنا مجھ سے تو مشارہ نہیں سمالا جارہ یہ سناوں آپ کہتے ہیں تو سناتا ہوں ہرنا میرے پاس ٹائن نہیں ہے ارشاد روڈ مائیہ سنتے نا کوڑ داس دیں نتے ہو جانا انفراد مائیہ بہا 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 کیا خوبصورت انداز میں نصیت کی ہے بڑی میربانی بہا بہا اس رکھ تو بینک کے نمائندے لگے ہیں سن رہی ہو کیسی کیسی داد آ رہی ہے ہر طرف سے سن رہی ہے سن رہی ہے ان کے کوئی کان کاٹے تو نہیں ہوئے جی 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 اور ذرا شیر سنیے جناب ہیٹ مائیہ ہیٹ میں آیا ہیٹ ہیٹ میں آیا ہیٹ ہٹ میں آیا وہاں مجھ�� کر رہا ہوں سی یو پی کپ مائیا و آن با با بے ب میں سی ایو پی کپ مائیا دستدان تے یاد نہیں ریا اتھان ویکھیا سی میں سپ مائیا رو دینی ہے کن کیا رو بھائی بھائی دیکھا میں نے دیکھا ارے بھائی صاحب ارے بھائی وہ تو مظفر کشمکش ہے کیا کر رہے ہو آپ کے کشمکش ہیں آجے آجے جان نکال دی یار ہماری کون نے خود ہی ریاکٹ کیا ہم نے نہیں کہا ارے بیٹھے بیٹھے تشریف رکھیں کشمکش آپ نے تو ہماری جان نکال دی ہم سام سے بہت ڈرتے ہیں ارے حضور تشریف رکھی ہے کوئی سام نہیں ہے آپ پہ تشریف رکھی ہے بڑی میر بانی بڑی میر بانی کیا کرتے ہیں شمیع باجی انکر کہہ رہا تو پھر نہیں ہوگا سام نہیں ہوگا جی نہیں ہوگا سام آب آتا ہے تو انکر سے پوچھ کے آتا ہے ارے بھائی یہ سٹوڈیو ہے یہاں صاحب کیسے گھو سکتا ہے ہم تو بلی تک نہیں گھو سنے دیتے ہیں بلی سے یاد آیا سی اے ٹی کیٹ مائیا واہ 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 سی اے ٹی کیٹ مائیا میں نوہن فون نہ کریں میری پھڑی گئی یہ چیٹ مائیا آہ 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 اے تو بہت بڑا آدھسہ ہو گیا بھائی رنگی ہاتھوں پکڑے گئے رنگی ہاتھوں اللہ کسی دشمن کی بھی چیٹ نہ پکڑی جائے آہ 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 اس میں کیا شک ہے وہ شعرہ میں جارے تو ہر وقت شکوک و شبہات کے چنگل میں بھزی ہوتی ہیں ہر شائر کے گھر والے اس میں شک کرتے ہیں آسیوائے تمانیاں میاں گے مجھ پہ بڑا شک کرتی ہے آپ کی بابی وہ تو یہ شک کرتی ہے نا کہ رات کو آپ نے ہی اٹھ کے فریج میں سے کھایا ہے یعنی کہ وہ شک بھی کرتی ہیں اور کڑی نظر بھی رکھتی ہیں اس لیے کڑی نظر رکھتی ہیں کہ آپ بھی فریج میں سے کڑی نکال کے کھاتی ہیں اور ایک کڑی کڑی نہیں کھاندہ بلکہ کڑی کڑی کھاندہ ہے فرید میاں سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی بابی ہم پہ شک کرتی ہے تو ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے ناظرین مشاہرے کو مزید آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد بیٹھے ہیں میں مانے کا جوزی ان سے پڑھائیے کیا ضرورت ہے ہماری حرے آپ صدر محفل ہیں کیا اختیارات ہوتی ہیں صدر کے پاس ماں سوائے صرف دستخط کرنے کے جی جناب آگے بڑھئیے جناب جی فریج صاحب اب میں جس شائر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں وہ ہیں آج کے میرے محفل جناب صاحب صدر اس مشاہرے کی جان ان کے ہر شیر میں آپ کو ایک روانی نظر آتی ہے ایک تسلسل نظر آتا ہے ایک بہاؤ نظر آتا ہے تشریف لاتے ہیں جناب جیم سین دھڑکن آپ کو بلایا جا رہا ہے مہمانِ غزوزی تھی پڑھائیے وہ بیٹھے ہیں مہمانِ غزوزی ان سے پڑھائیے کیا ضرورت ہے ہماری ہرے آپ صدر محفل ہیں تو کیا فائدہ صدر ہونے کا کیا اختیارات ہوتی ہیں صدر کے پاس ماں سوائے صرف دستخط کرنے کے وہ صدر محفل کی بات کر رہے ہیں صدر پاکستان کی بات نہیں کر رہے ہیں صدر محفل کون سا آسمان سے اترا ہوتا ہے جہاں جہاں پہ بھی پاکستان میں صدر ہیں سارے بیچارے ہومیو پیتھکی ہیں بیٹھے آپ کو بلایا جا رہا ہے بلایا جا رہا ہے نہ فائدہ نہ نقصان کوئی بات ہے آئیے آئیے دھڑکن میاں آئیے 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 دھیان سے دھیان سے دھیان سے جا رہے ہیں آپ کیوں سب کے سامنے ہمیں اتنا بھوڑا پینٹ کرنے کی خوشش کر رہے ہیں اصل میں آپ کی راستے میں یہ اتنی بڑا سپیڈ بریکر تھا نا میں نے کہا رہا ہے اتنی دھیر کر دیتی اتنی دھیر میں تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لفظی نہ اڑ جائے دھڑکن میاں آپ محفل کی دھڑکن ہیں آپ کے بغیر محفل نامکمل ہے اے بائی دھڑکن میاں آپ کو سننے کے لیے لوگ مکانوں کی چھتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں چھتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں کیا لوگ فنکار ہوں ارش کیا ہے ارشاد جناب ارشاد کبھی لگتا فرشتہ ہے کبھی شیطان لگتا ہے کبھی لگتا فرشتہ ہے کبھی شیطان لگتا ہے اسی وہ دوگلے پن سے سیاستدان لگتا ہے اسی وہ دوگلے پن سے سیاستدان لگتا ہے جو ہی آتی ہے کوئی مال پانی کی مجھے آفر جو ہی آتی ہے کوئی مال پانی کی مجھے آفر اچانک ڈولنے پھر سے میرا ایمان لگتا ہے اچانک ڈولنے پھر سے میرا ایمان لگتا ہے اسے مرشد بنایا اور میں ہوں رن مرید اس کا اسے مرشد بنایا اور میں ہوں رن مرید اس کا تبھی فرمائشیں اس کی مجھے فرمان لگتا ہے تبھی فرمائشیں اس کی مجھے فرمان لگتا ہے مسلسل ٹینشنوں ہر پل کرائسز میں گھرے اے دل خدا لگتی کہوں مجھ کو تو پاکستان لگتا ہے خدا لگتی کہوں مجھ کو تو پاکستان لگتا ہے خشامت کے وہ اس منصب پہ فائز ہے بتاؤں کیا کرے دعویٰ وزارت کا مجھے دربان لگتا ہے خشامت کے وہ اس منصب پہ فائز ہے بتاؤں کیا کرے دعویٰ وزارت کا مجھے دربان لگتا ہے نہ پوچھو ایج کیسا ظلم ڈھاتی ہے حسینوں پر نہ پوچھو ایج کیسا ظلم ڈھاتی ہے حسینوں پر کبھی لگتی جو ریمہ تھی وہی اب شان لگتا ہے نہ پوچھو ایج کیسا ظلم ڈھاتی ہے حسینوں پر کبھی لگتی جو ریمہ تھی وہی اب شان لگتا ہے جو اتنے غور سے بے غم مبائل میرے میں ہے گم لگا گھر میں پھر اٹھنے کو نیا توفان لگتا ہے بگا گھر میں بھرٹنے کو نیا توفان لگتا ہے اکیلے دیرہا تھا گالیاں جو کار میں بیٹھا ہوا تازہ ہی پچھلے چوک میں چالان لگتا ہے ہوا تازہ ہی پچھلے چوک میں چالان لگتا ہے اور اس شکوک و شبہات سے لبریز کلام کا حاصل غزل شیر سنیے مسلسل لائکس جیسے لے رہی گلنار کی آئی ڈی مسلسل لائکس جیسے لے رہی گلنار کی آئی ڈی مجھے پیچھے چھپا بیٹھا کوئی گلخان لگتا مجھے پیچھے چھپا بیٹھا کوئی گلخان لگتا ہے آشکار اچھے جب آپ ٹھہریے کچھ پنجابی میں بھی اتا ہو جہاں 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 جب آپ کی محبت کا عرص کیا ہے ارشاد جناب ارشاد بڈی نالن بندہ مسلہ بڈی نالن بندہ مسلہ ڈیلی دی ٹینشن دہ مسلہ ہنڈچ فائرنگ نالوں ڈاڈا پانی آلی گندہ مسلہ ہنڈچ فائرنگ نالوں ڈاڈا پانی آلی گندہ مسلہ اکتے ہولی بول دی سیو اکتے ہولی بول دی سیو اٹھو میرے کندہ مسلہ ہرے کھیڑے دوریچ مکنہ ہرے کھیڑے دوریچ مکنہ اید دے اتھو چندہ مسلہ ہرے کھیڑے دوریچ مکنہ اید دے اتھو چندہ مسلہ اے نی مکنہ بابا بابا سب تو کیڑا بزدل ڈردہ سب دے کولوں کیڑا ڈردہ ساراؤں دے پھندہ مسلا بھاں 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 بھا پندہ مسئلہ پہلے جیلیچ بیٹھنا آو کھا پہلے جیلیچ بیٹھنا آو کھا ہونو نو کا دندہ مسئلہ آہ 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 پہلے جیلیچ بیٹھنا آو کھا آہ ہونو نو کا دندہ مسئلہ آہ سمندر کا کھوزے میں جو ہے وہ سمیٹ دیا ہے واہ واہ عرص کیا ہے بہت اچھی ڈیلتے ہو سکتی ہے لیکن آہ ہاہ 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 اچھا عرص کیا ہے ڈیلتے ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے جی بلکل ہو سکتی ہے ڈیلتے ہو سکتی ہے لیکن آہ میٹنگ ون ٹو ون دہ مسئلہ آہ 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 دھڑکن کیا بات ہے آپ کا بھی کافی ڈیل ڈال ہے مگر یہ دیکھئے ڈیل تے ہو سک دیئے لیکن میٹنگ ون ٹو ون دا مسلح ہے آنے 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 شوخہ نہیں تو ہو یا آج جی شوخہ نہیں تو تیرا ہے بچپندہ مسئلہ ہو یا آج جی شوخہ نہیں تو تیرا ہے بچپندہ مسئلہ یہ شیر دیکھئے ریلوے ساڑھی ودیہ بس ایک بھوگیاں تے ان جندا مسئلہ ریلوے ساڑھی ودیہ بس ایک بھوگیاں تے ان جندا مسئلہ اپنے میزوان فرید رئیس کو اجازت دیجئے کلا آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ